اسلام علیکم گائز اسیز امیر امزا امید ہے آپ سب دوست حریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ میں آج آپ کو ایک بہت ہی ضروری انفرمیشن دینا چاہ رہا تھا اور وہ انفرمیشن یہ تھی کہ بہت سے منہ لوگ دیکھیں جو یہاں پہ یو اے ای کے اندر آتے ہیں اور وہ ابراد موو کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں ہوں تو ہم موو نہیں کر سکتے وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو کنٹری کا ویزا ہے مطلب ہمارے جو کنٹری کا پاس بورڈ ہے اس میں زیادہ تر ایشوز آتے ہیں آپ موو نہیں کر سکتے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے تو وہاں پہ آپ کو ٹریول ہسٹری منٹین کرنی پڑتی ہے اور بہت سے ایسی چیزیں لائک بینک سٹیٹمنٹ اور بہت سے مطلب ایسی چیزیں جو مشکل ہو جاتی ہیں عام بندے کے لیے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یو اے ای کے اندر آتے ہیں یہاں سے وہ پھر ٹریول کرتے ہیں آگے دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں لائک وہ کنٹریز یو ایس سے بھی ہو جاتی ہے کنیڈا بھی ہے مالٹا پورتگال اور اس طرح کی دوسری آپ کسی بھی کنٹریز میں آپ ایزیلی یہاں سے یوکے ہو گیا یہاں سے آپ موو کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی بیسٹ اپشن ہے میں اگر کہوں گا اگر آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ یہاں سے موو کر سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے لازمی چیز ہے اگر آپ کسی کنٹری دوسری میں باہر موو کرنا جاتے ہیں کیونکہ اگر یہاں پہ آپ رہیں گے یہاں پہ آپ کو نیشنالٹیز وغیرہ نہیں ملتی لیکن بیسٹ اپشن ہے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹس کون سی ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ریکوائرمنٹس اس کی تین ہیں وہ پہلی ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ یو اے کے اندر آنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنی سیٹلمنٹ کرنی ہے سیٹلمنٹ کیسے ہوگی یہاں پہ آپ نے ویزا لے لینا ہے اپنا یہاں پہ کسی کمپنی میں آکے یہاں پہ جاب ڈونڈنی ہے اور وہاں پہ اس کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جانا ہے ویزا یہ دیکھنا ہے کہ لیبر ویزا نہ ہو دوسرا کوئی بھی ہو جائے سیلز مین ہو جائے پرنٹر ہو جائے کوئی کسی قسم کا آپ ویزا لے لیں وہ آپ کا ہو جائے گا یہ ایک ویزا ہو گیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑے ہرچے ہو جاتے ہیں مطلب اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن ہو جاتے ہیں لیکن یہاں سے یہ ہے کہ یہاں سے کنفرم ہوتا ہے کیونکہ آپ یہاں سے ریزیڈنسی لے لیتے ہیں تو آپ کو موو کرنے میں کوئی ایشو فیس نہیں ہوتا اور یہ بڑے ایزی سی ہے ایزی لی آپ یہاں سے موو کر سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ میں بتاؤں گا کہ پلیٹینیم کنسلٹنٹ ہے ایک بہت ہی اچھا ہے پلیٹینیم کے نام سے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اور وہ بہت ہی اچھے کنسلٹنٹ ہے میں نے ان سے رابطہ کیا ہے انہوں نے بہت سے لوگوں کے کیس جو ہیں اپروف کروائے ہیں اور وہ بہت ہی اچھے ہیں آپ ان سے ایزی لی ایکسس کر سکتے ہیں میں لنک نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس لنک پہ کلک کر دے گا وہاں پہ آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ دبائی میں ہی موجود ہوتے ہیں تو آپ ایزی لی ان کے ساتھ لنک ہو کے یہاں سے آپ جا سکتے ہیں باہر موو کر سکتے ہیں باقی بعض کی جائے پیسوں کی تو گائز نو ہزار درم سے بارہ ہزار درم یا پندرہ ہزار درم اتنا مطلب ہے ایوریج کہ وہ آپ سے اتنے مطلب پیسے لگیں گے لیکن وہ آپ کو کمپنیز کے ورک پرمیٹ میں دے دیں گے آپ وہاں پہ جا کے ڈریکٹ ورک پرمیٹ میں کام کر سکتے ہیں ان کیس اگر ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان میں اس طرح کی سہولیات موجود نہیں ہیں لیکن وہ بہت ہی ریر کیسز میں مطلب وہاں پہ آپ کو ریجیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن یو اے ای سے آپ ایزی لی موو کر سکتے ہیں